افغانستان میں تالیبان کا راج کشیتریت سرکشہ کے لیے خطرہ ہے اور بھارت اس سے اچھوٹا نہیں ہے بھارت کے موسٹ وانٹڈ مسود ازہر کی تالیبان نیتا ملہ برادر سے ملاقات کی رپورٹس ہیں ان کے علاوہ پیوکے میں تالیبانی آتنکیوں کی گدویدھیوں اور عمران خان کی پارٹی کی ایک پروکتہ کی کھلے آم دھمکی ہے کہ تالیبان پاکستان کے لیے کشمیر کی لڑائی لڑے گا ان پرستیتیوں میں بھارت کی اپنی سرکشہ تیاری اہم ہو جاتی ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے صاف کہا ہے کہ افغانستان کی آڑ میں بھارت میں گڑبڑی پھیلانے کی کوئی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی پڑوز کے افغانستان میں جو خود بھی گھٹی ٹھوڑا ہے وہ سرکشہ کے درشتی سے نئے سوال کھڑے کر رہا ہے اور وہاں کے حالات پر ہماری سرکار لگاتار نظر بنائے گئے نبھ جل تھل آقاف باتال کہیں سے بھی پیدا ہونے والے خطرے سے نپکتے کی ہماری تیاری ہمیتہ رہ دی ہے سرکار نے سیناؤں کو اس پشت بتا رکھا ہے یہ لیسی پر کسی بھی ایک طرفہ کا غوائی کو نظر انداز نہیں کی اجامہ کیا ہے رویوار کو امریکہ کے ڈرون اٹیک میں کابل ائرپورٹ کی اور آرہے سندگد آتمگھاتی حملہ وروں کو مار گرایا گیا فیدائن حملہ وروں کا وہ واہن سیدھا ٹارگٹ بنا جو امریکی دعوے کے مطابق کابل کے حامد کرزئی ائرپورٹ کی اور بڑھ رہا تھا افغانستان میں امریکی رویے پر لاکھ سوال ہو سکتے ہیں امریکہ کے کابل ائر سٹرائک میں بچوں سمیت کچھ ناغرکوں کی موت امریکی اٹیک کی پلاننگ کو کڑگرے میں کھڑا کر سکتی ہے لیکن 29 اگست کو کابل میں آتمگھاتی حملہ وروں اور 27 اگست کو نانگرہار میں آئی ایس خوراسان کے پلانر پر امریکی ڈرون اٹیک ظاہر کرتا ہے تیرادہ ہو اور سنکلپ ہو تو آتنکیوں پر کاروائی کی جا سکتی ہے افغانستان جب باروت کے ڈھیر پر بیٹھا ہے تو یہ بھارت کے لیے بھی بڑی چنٹا کی وجہ ہے اور اس سے بھارت سرکار انجان نہیں ہے پڑوز کے افغانستان میں جو خود بھی گھٹی ٹھو رہا ہے وہ سرکشا کے درشتی سے نئے سوال کھڑے کر رہا ہے اور وہاں کے حالات پر ہماری سرکار لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں امریکہ نے کابل پر آئی ایس آئی ایس خوراسان کے سندگ دفدائن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے قطر کے العبید ائر بیس سے ایم کیو نائن ریپر ڈرون کا استعمال کیا بھارت نے بیتے کچھ ورشوں میں اپنی ائر ڈیفنس کو بہت مضبوط بنایا ہے ایک اور رافیل جیسے لڑا کو بیمان بھارت کی رکشہ پنگٹی کا حصہ بن چکے ہیں تو ملٹری ڈرونز کو حاصل کرنے کو لے کر بھارت تیار ہے امریکہ سے ہی تین ارب ڈالر یعنی قریب 22,000 کروڑ میں 30 ایم کیو نائن بی پریڈیٹر ڈرونز کی خرید پرکریہ جاری ہے ان ڈرونز سے زمین اور سمدر سے لمبی دوری کا اچوک نشانہ لگایا جا سکتا ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ نے کھری کھری چتاب نے دی ہے کہ کوئی بھی دیش ویروہ دی طاقت اگبانستان کے حالات کا فائدہ اٹھا کر سیمہ پار سے بھارت میں آتنگواد کو بڑھاوا دینے کی جررت نہ کرے ہارتیوں کی سرکشہ کے ساتھ ساتھ ہماری سرکار یہی چاہتی ہے کہ وہاں بن رہی پریشتیوں کا فائدہ اٹھا کر دیش ویروہ دی طاقتیں سیمہ پار سے آتنگواد کو بڑھاوا نہ دے سکیں ساتھ ہی کچھ اور چنٹائیں بھی ہیں جو راستی سرکشہ کے درستی سے چنوٹی بن سکتی ہیں مگر میں آپ کو بتانا شاہ ہوں گا کہ ہماری سرکار سجگ ہے اور ہر طرح کی پریشتی کا سامنا کرنے میں ہم سکچم ہیں نبھ جل تھل آکاس پاتال کہیں سے بھی پیدا ہونے والے خطرے سے نپکتے کی ہماری تیاری ہمیشہ رکھی ہے ساتھی کچھ اور چنٹائیں بھی ہیں افغانستان میں طالبان رات کی وجہ سے بھارت کی سرکشہ چنٹاؤں پر پہلی بار بھارت کی اور سے اتنی ساف سا بات کی گئی حالانکہ سی ڈی ایس جنرل بپن راوت بھی ساف کر چکے ہیں کہ افغانستان میں بنے حالات سے نپٹنے میں بھارت سکشم ہے ہاتنگوات کے خلاف اور بھارت کی سرکشہ کے مددے نظر بھارت کا اڈک روک اُری اور بالا کوٹ سٹرائٹ میں دنیا دیکھ چکی ہے گلوان میں بھارت کے سینکوں کا ساحس کسی سے چھپا نہیں ہے ایلی سی پرچین کی منمانی کو روکنے کا مادہ بھارت نے دکھایا ہے ڈان منتری بودی جی کے نظر میں سرکار نے سینکوں کو اس پشت بتا رکھا ہے کہ ایلی سی پر کسی بھی ایک طرفہ کا روائی کو نظر انداز نہیں کیا جانا شاہی ہے اور گلوان میں اس دن بھارتی سینہ نے یہی کیا اور پوری بہادروں سے پی ایلی کے سینکوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں پیشے جانے پر مجبور کیا اور وہاں گھٹنا تچمچھ بھارت کے لیے ایک ایتھیاسک گھٹنا ہے گلوان کی گھٹنا کو ایک ورس بیچ چکے ہیں مگر یہ شور ایک پراکرم اور سینیم کا پرشیہ بھارتی سینہ نے دیا ہے وہاں اطلنی ہے انپیرلل ہے اور آنے والی پیڑیاں بھی ان جاواز شہنکوں پر گرب کریں گے اگرانستان کو لے کر سرکشہ نیتی اور کوٹ نیتی کو بہت گمبیرتہ سے لاغو کرنے کی ضرورت ہے کوٹ نیتی کے فرنٹ پر بھارت ابھی حالات کو پرک رہا ہے لیکن سرکشہ سے سمجھوتا نہیں کرنے کا سنکیت ساف ہے ڈلی سے ابھیشیک بھلا کے ساتھ آج تک بیورو